اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویس کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسرہ کے نام اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا یہ خد سنتے ہی کسرہ آگ بگولہ ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پھار ڈالا یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین و حکومت وہاں تک پہنچے گی چنانچہ کسرہ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خلے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اتنے میں ایک بکریان چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ان بکریوں کا میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے مو پر کنکریاں مار دو اللہ تمہاری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا تو وہ سب بکریان اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے ترمیزی نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے آپ کو بلا بھیجا آپ نے قاسد کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے الفاظ کہنے کا حکم دیا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّنٍ فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَصِبُ جو کچھ اللہ تعالی نے لیا وہ اسی کا تھا اور جو دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور ہر چیز اللہ تعالی کے نزدیک ایک مدت مقررات تک کے لیے ہے تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نام عامال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگانی کیاں لکھ دی جاتی ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں دین کو جھٹلانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے تم کو ایک بھڑتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا سورے لیل آیت نمبر چودہ تا سولہ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نافرمانی اور بغاوت کا وبال قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑھنے والا ہے دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے سورے یونس آیت نمبر تئیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی ترمیزی نمبر نو طب نبوی سے علاج پچھنا لگانے کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھنا لگانے والا کیا ہی اچھا بندہ ہے خون کو نکالتا ہے پیٹ کو حلکہ کرتا ہے اور بینائی تیز کرتا ہے ترمیزی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ اور خیرات کیا کرو فضول خرچی اور تکبر سے بچو ابن ماجا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیه سبحان اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سبحان اللہ علیہ وسلم نے فرمائی